ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو تصویر اکثر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں جس میں ایک سنہرہ گمبت دکھائی دیتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مسجد الاقصہ نہیں ہیں ناظرین حضرات آج ہم آپ کو ایک بہتی ضروری بات بتانے جا رہے ہیں نبے پہ تیشر مسلمانوں نے کبھی یروشیر فلسطین کا صفحہ نہیں کیا اور میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا گیا کہ کل کو یہودی مسجد الاقصہ کو نعوذب اللہ شہید بھی کر دیں تو بھی مسلمانوں کو گمبت سخرہ سنہرہ گمبت جسے ایک ڈوم آف دا روک ہی کہا جاتا ہے دکھا کر تھنڈا کیا جا سکے اللہ کا شکر ہے مسجد الاقصہ ایک دم محفوظ ہے اس نایاب تصویر میں مسجد الاقصہ اور اس کا سرمئی گمبت نمہیا ہے اور اس کے ٹھیک پیچھے گمبت السخرہ یعنی سنہرہ گمبت نظر آ رہا ہے جسے عموماً مسجد الاقصہ سمجھا جاتا ہے اس تصویر کا مقصد اخباروں میگزین، الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا میں فیلی اس عام غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ خبر مسجد الاقصہ کی ہوتی ہے اور تصویر گمبت السخرہ سنہرہ گمبت کی لگا دی جاتی ہے اور یہ ایک میڈیا وارفیر ہے جہاں میڈیا کے ذریعے لوگوں کا برین بوش کیا جاتا ہے ہر مسلمان کے لیے مسجد الاقصہ کو صحیح صحیح پہچاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی قبلہ اول ہے اور مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے جب بھی میڈیا دوارہ مسجد الاقصہ کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے تو وہ ڈوم آف دا روک کی تصویر دکھاتے ہیں سنہرے گمبت کی تصویر دکھاتے ہیں نہ کی مسجد الاقصہ کی تصویر اور کئی مسلمان یہ بھی سوچتے ہیں کہ سونے کا گمبت مسجد الاقصہ کا ہے یعنی جو مسجد الاقصہ ہے وہ سونے کے گمبت والی ہے یہ یہودیوں کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے یہ یہودیوں کا ایک منصوبہ ہے وہ آپ کو یہ اقین کرنے کے لیے گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ روک کا گمبت مسجد الاقصہ ہے اس لیے جب الاقصہ کو برباد کر دیں گے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کوئی بھی اصل میں پرواہ بھی نہیں کرے گا کیونکہ نبے پیتشت مسلمانوں کو یہی علم ہے یہی پتا ہے کہ جو سنہرہ گمبت ہے سونے کا گمبت ہے مسجد الاقصہ ہے جبکہ جس کا گمبت سونے کا ہے وہ مسجد الاقصہ نہیں وہ سخرا کا گمبت ہے اور جو سرمئی رنگ کا گمبت ہے وہ مسجد الاقصہ ہے مسجد الاقصہ اور چٹان کے گمبت میں فرق ہے برائے مہربانی فرق جانے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر فلسطین کے لیے دعا کریں اللہ پاک اپنے حبیب جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فلسطین کے لوگوں کی حفاظت فرمائے بیت المقدس کی حفاظت فرمائے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے مسجد الاقصہ کی حفاظت فرمائے